بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیشن اور آج کی سیشن میں بیسیکلی ویورز ہم بات کریں گے پچیس بائے پچاس کے پروجیکٹ کے اوپر اور اس کا دوسرا پرپوزل بھی میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں گا پروجیکٹ یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس پر آوریڈی کام بھی سٹارٹ کروا دیا گیا سب سے پہلے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس مین گیٹ آ رہا ہے مین گیٹ ہمارے پاس آ رہا ہے آنٹنگ وغیرہ گم لوگ اندر کر سکتے ہیں نیکس آگے جائیں تو پورچ آپ کا آگیا ہے ایک گاڑی آسانی کے ساتھ یہاں پر کھڑی کی جا سکتی ہے گیارہ دو بھئی چودہ پورچ کے سائز ہے اور برابر میں اگر آپ دیکھیں تو ڈرائنگ روم ہے بارہ بارہ کا ونڈو بائر ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بائر سے آئیں گے آپ کے گیسٹ اور یہاں پر مین انٹرس آپ کی آگئی اور یہاں پر ڈرائنگ روم اندر سے کنیکٹیڈ ہے ہمارے لاؤنج کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو سلائیڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے بسکلی یہ سلائیڈنگ یوں تو گی اس کو گیٹ ٹوگیدر کے لیے ایک کرنے کے لیے ٹھیک ہے تئیس یہ ہے بارہ اس کا سائز ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو سٹیرز یہاں سے جا رہی ہیں ایسے اوپر ٹھیک ہے یعنی کہ اندر سے پوری پرائیویٹی کے لیے یہ استعمال کیا گیا ہے یعنی کہ اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ پوری پرائیویٹی رہے یعنی کہ باہر سے سٹیرز بھی نہ ہو جسے آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا نیکس آگے آپ دیکھیں تو بیڈروم آ رہا ہے چودہ تیرہ کا اور برابر میں کچن آ رہا ہے آٹھ نو بھائی تیرہ کا پیچھے لانڈری کا ایریا یوٹیلیٹی کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہے بات ہے آٹھ بھائی چار پانچ کا اچھا یہ میں ذرا زوم ان کر کے پورا آپ کو دکھا دیتا ہوں اب ہم اس کا دوسرا آپشن دیکھ لیتے ہیں آپ دوسرا آپشن کے اندر میورز اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر سب سے پہلے ڈرائیوے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیرز باہر سے اوپر جا رہی ہیں تیرہ تین بھائی چودہ کا پورچ ہے اور سٹیرز باہر سے جا رہی ہیں یاد رکھی گا جب بھی سٹیرز آپ لوگ باہر سے رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے پاس چانس ہوتا ہے کہ گھر دو یونٹ کے اندر بن سکتا ہے اگر سٹیرز اندر سے آ رہی ہیں اگر اندر سے لابی بھی ہے سٹیر کیس بھی آپ نے بنا دیا ہے پھر بھی آپ کا جو جو اندر سے سٹیرز کا مطلب کے آئیڈیا ہے اس کے بعد آپ کا گھر ون یونٹ ہی رہتا ہے اس میں ویسی پریویسی نہیں ہوتی یہ میں اسی ہی کلیر کر رہا ہوں کیونکہ لاسٹ سین بھی ایسا ہی ہوا تھا ہمیں پھر کالز آتی ہیں کہ ون یونٹ اور ٹو یونٹ کے اندر کیا فرق ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتا دے دوں ون یونٹ کے اندر ایک گھر علیدہ پورا اوپر والا نیجلے والا فلور علیدہ بلکل یعنی کہ ایک ہی وہ کنزیٹر کیا جائے گا ٹو یونٹ کے اندر اوپر والا بلکل علیدہ ہو جاتا ہے یعنی کہ اوپر والے کی ساری یوٹیلیٹی اس کو اوپر دی جاتی ہے نیچے والے کو نیچے ساری یوٹیلیٹی دی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب اگر آپ یہاں پر سٹیلز کا کنسٹ دیکھیں تو آپ کو سمجھا کے ہوگا کہ اوپر والا جو ابھی فلور ہے وہ اگر ہم آئیسولیٹ کرنا چاہیں تو باہر چاہم لوگ کر سکتے ہیں پرائیویسی کا ایشو نہیں ہے مین چیز ہی پرائیویسی کا ایشو بنتا ہے اچھا ڈرائنگ روم بر گئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیکس لاؤنج آ گیا اور یہاں پر بھی اوپر کچن اور بیڈروم ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں پچیس بے پچاس کا یہ پروجیٹ کمپلیٹ ہے اور اس پر کام سٹارٹ کروا دی گئے ملتے ہیں نیکس سیشن میں تب تک اپنا خیال رکھی گا دھومی یاد رکھی گا آپ بھی آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے نمبر آ رہا ہوں تو اس پر آپ لوگ رافتہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ